لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا عام صحابہ کا کر طلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلا تھا مصحابہ کا کون کون جنت کا طلبکار بیٹھا ہے صرف وہ ہاتھ اٹھائے جو جنت کا طلبکار صرف وہ ہاتھ اٹھائے جو جنت کا طالب ہے اب آپ نے چار دفع صحابہ کی محبتیں یوں نعرہ لگانا ہے اور اس انداز سے لگانا ہے کہ رات بھی ساڑھے بارہ نہیں پونے ایک نہیں ایسا لگے کہ ابھی تو ساتھ بجرے چھیک ہے چار دفعہ آپ نے نعرہ لگانا ہے کہنا ہے صحابہ کا آپ کو تازہ دم کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ نین میں چاول کھانے کا مزا نہیں ہے چھیک ہے نین میں چاول کھانے کی سلی چاہ کر کھائیں گے نشاءاللہ بس بالکل اختصار کے ساتھ ذرا کہیے صبحان ہے ذرا چار دفعہ آپ نے نعرہ لگانا ہے اور کہنا ہے صحابہ کا کیا کہنا ہے اور سب سے ہاتھ تھا پورا بندہ گو جو لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر چرچا آم لے شوق سے نام کر چرچا آم گر طلب ہے تجھ کو جنب کی تو پنا تھا صحابہ کا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میں نے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراضے ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراضے ہونے کی کیا بات ہے میرے ذکر صحابہ میرے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا میرے ذکر صحابہ ہی تو بس کیا اس میں ناراضے ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراضے ہونے کی ہو ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عنہ جب میں نے کہا آپ نے کہا تو کس نے کہا خدا نے کہا اللہ نے کہا تو ہاتھ اٹھا کر گئے ہو ان کو رضی اللہ عنہ خود خدا نے کہا ان کو رضی اللہ عن خود خود آنے کا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے سب سے پہلے خلیفہ ابو وغیر ہے سب سے پہلے خلیفہ سب سے پہلے خلیفہ ابو وغیر ہے یعنی تے زبکے والا ابو وغیر ہے یعنی تے زبکے مولا ابو وغیر ہے ان کا رتبہ بڑا ان کا رتبہ بڑا پاعد از انبیاء ان کا رتبہ بڑا پاعد از انبیاء اور اس میں ناراض ہونے کی کیا اس میں ناراض ہونے کی تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا میرے مدنی آقا میرے سہوڑے آقا میرے دلور آقا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا تیرے غلاموں میں بھی نمائیا جو تیرا اکسے کرم نہ ہوتا یہ نقش ہستی اوپر نہ سکتی یہ نقش ہستی اوپر نہ سکتی فجود لوہوں کلم نہ ہوتا آؤ قصہ سناوں تمہیں غار کا آؤ قصہ سناوں تمہیں غار کا یار کی گودھ میں تھا وہ سر یار کا یار غار کا دیورہ تو رہا دھنا ہے کہ سبحان اللہ نارے تکبیل نارے تکبیل گلی گلی نگر نگر گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے سسر مصطفیٰ کے ہم سفر مصطفیٰ کے سسر نارے تکبیل آؤ قصہ سناوں تمہیں غار کا آؤ قصہ سناوں تمہیں غار کا یار کی گودھ میں تھا وہ سر یار کا یار کی گودھ میں تھا وہ سر یار کا یو ہی چلتا رہا یو ہی چلتا رہا بیار کا سلسلہ ہر دشمن کو جلانا ہے دو ہاتھوں کو اٹھانا ہے کہنا ہے یو ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ یو ہی چلتا رہا پیار کا سلسلہ اور اس میں ناراضے ہونے کی کیا باتیں ہیں اس میں ناراضے ہونے کی کیا باتیں ہیں اصحاب محمد حق ولی بھو بکر عمر عثمانو علی یاران نبی میں سب سے جلی بھو بکر عمر چار خلافہ کے نام عاشق ولح اصحاب محمد حق ولی بھو بکر عمر عثمانو علی بھو بکر عمر عثمانو علی دینِ احمد پہ یہ جس نے احسا کیا دینِ احمد پہ یہ جس نے احسا کیا آنکہ دروازہ کعبے کا کھلوا دیا عمر کا دیوانہ کہ سبحان اللہ دینِ احمد پہ یہ جس نے احسا کیا آنکہ دروازہ کعبے کا کھلوا دیا آنکہ دروازہ کعبے کا کھلوا دیا وہ عمر ہے وہ کون ہے بولونا عمر کا دیوانہ آپ کے عمر میں اضافہ ہو ذرا ہاتھ اٹھا کے گئے وہ عمر ہے وہ عمر ہے وہ عمر ہے اور وہ عمر ہے مراد حبیبِ خدا وہ عمر ہے مراد حبیبِ خدا اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء عرش والے جس سے حیاء کریں اوہ بے حیاء تجھے حیاء نہ آئی اوہ بے شرم تجھے شرم نہ آئی جو صحابہ کے شام میں گستاخیہ کرتے پھرتے ہیں آج کا یہ پیغام حافظ غلام حیدر صاحب کا ان کی چین کا ان کی منتظمین کا اکابرین کا سنیوں کی طرح سے یہ پیغام ہے عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء عرش والے بھی کرتے ہیں جس کا حیاء خود علی نے بھی منافقوں کا مو بن ہو جائے ارے خود علی نے بھی مانا اسے مقتدہ خود علی نے بھی مانا ہر سننے ہاتھ تھا کہ بولے خود علی نے بھی مانا اسے مقتدہ خود علی نے بھی مانا اسے مقتدہ اور اس میں ناراض ہونے کی کیا بات ہے اس میں ناراض ہونے کی شان والا ہے زینی ناراض کیوں ہوتے ہوں یہ میٹی چھوڑی کا انداز ہے جس بھی بندہ کٹ جائیں بندے کو پتا بھی نہ چلے آخری شید کیونکہ حضرت علی ہمارے ہیں اور ہم علی کے ہیں ہر سننی ہاتھ اٹھا کے بولے گا شان والا ہے زینی میرا مرتضی شان والا ہے زینی کس کس کیا ہے مرتضی کس کیا ہے تو ہاتھ اتھائی نا شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شان والا ہے زینی میرا مرتضی شوہر فاطمہ ہے وہ شہر خطا شان والا ہے زینی میرا مرتضی شان والا ہے مدنی میرا مرتضی شوہر فاطمہ ہے شوہر فاطمہ ہے مشیر خدا مصطفیٰ نے جیسے مصطفیٰ نے جیسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ نے جیسے آپ بھی کہہ دو نا عاشقوں مسکرہ کی گئی دو مصطفیٰ نے جیسے اپنا بھائی کہا مصطفیٰ نے جیسے 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 ہاں مصطفیٰ نے جیسے اپنا بھائی کہا ارے اس میں ناراضے ہونے کی کیا باتیں ہیں اس میں ناراضے ہونے کی کیا باتیں ہیں دے شوہ سے نام آبا آقا جات کر کہیں نہ ہر سننین و جوان چار دفعہ کہیں گے صحابہ اگز اللہ کرے کہتے ہیں قیامت کے دل انسان اللہ کے سامنے جھوٹ بولے گا فطرت میں ہے انسان کی کہ شاید میں بچ جاؤ لیکن اللہ کے سامنے اور اللہ کے سامنے کیسے جھوٹ وہاں تو بندہ بچ نہیں سکتا کہتے ہیں بندہ جب جھوٹ بولے گا جس آزا نے جس پاس نے گناہ کیے ہوگے وہ آزا بول پڑے گا آج آپ اس دنیا میں رہتی زندگی میں صحابہ کے شام میں ہاتھ اٹھا کے جو نارا لگا رہے ہیں اور اپنے بوڈی کے جو حرکت دے رہے ہیں یہ آپ کا ہاتھ اٹھانا قیامت کے دن یہ ہاتھ آپ کے حق میں گواہی دیں گے انشاءاللہ کہ صحابہ کی محبت میں بلند ہوئے تھے اس لیے سے دورہ ہاتھ اٹھائے گا لے شوق سے نام صحابہ کا لے شوق سے نام صحابہ کا کر ٹلب ہے تجھ کو جنت کی تو پلا تھا صحابہ کا